موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فَأَمَّا بَعَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المقتوم کی چھاسیوی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان موسیقی ناظرین اکرام گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مدینہ واپس پہنچ کر مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے پھر کچھ چھوٹے سرائے ہوئے جس میں لشکر بھیجے تھے اور پھر زکاة اور جزیعہ کی وصولی کے لیے صحابہ اکرام کی مختلف دورانیے میں یہ ڈیوٹیاں لگتی گئیں لیکن اسی دوران جو قیسر روم تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ایک تو جنگ موتا کا پورا ایک واقعہ تھا دوسرا یہ کہ مکہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کا بول بالا ہو رہا تھا تو اب اس کو یہ بہت زیادہ اپنے اندر استرابی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کا یہ جو دعوت اسلام کا طریقہ یا پیغام اسلام ہے وہ اگر بڑھتے بڑھتے روم تک آ جاتا ہے تو یہ ہماری سلطنت کو رومن ایمپائر کو ستیہ ناس کر سکتا ہے اور اسلام جو ہے یہاں بھی پھیل سکتا ہے لہٰذا اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو بلکل ایسی شکست دی جائے کہ ختم کر دیا جائے اور اس کے لیے ان کے علاقے میں جا کر تھاوا بولا جا اب یہ وہ صورتحال تھی کہ آپ اگر دیکھیں تو قیسر روم کے ساتھ ماملک کیسے بگڑا مسلمانوں کا ہم گزشتہ قسطوں میں آپ کو بتا چکے ہیں جب بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے تو سب کو سفیر بنایا تھا صحابہ اکرام جاتے تھے قاسد بن کے تو اس میں حضرت حارز بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی پیغام دعوت اسلام کا خط جو ہے وہ بھیجا تھا کہ قیسر روم تک پہنچے اور جب یہ لے کر جا رہے تھے تو شرجیل بن عمر غصانی نے جو کہ اہل غصان کا یہ بنو غصان نامی قبیلہ تھا اس کا بڑا سردار تھا اور قیسر روم کی جانب سے گورنر مقرر تھا تو اس کی جانب سے یہ ہوا تھا کہ حضرت حارز بن عمیر عزدی کو قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا تو ان کا بدلہ لینے کے لئے جنگ موتا ہوئی جنگ موتا میں بھی ان رومیوں کو جو ہے وہ اپنی مو کی کھانی پڑی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو اس میں بالخصوص فتح ہوئی کیونکہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر جو گیا تھا وہ تعداد میں بہت کم تھا اور پھر حضرت خالد بن ولید کی اس میں آپ حکمت دیکھئے گا کہ وہ بکیاں مسلمانوں کو بچا کے لے آئے تھے دو لاکھ کے آگے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی یعنی آپ سمجھیں ڈیڑھ فیصد کے قریب مسلمان تھے اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کرام کے قیسر روم نے اب یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ ملک شام تک جو مسلمانوں کی اب رسائی بڑھ رہی ہے دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو اب مزید اس سے آگے اگر پھیلے گا تو روم لگ جائے گا ان کی وہ پوری سلطنت ہے رومی سلطنت تو ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان آگے بڑھیں تو ابھی اس جنگ کو ایک سال بھی نہیں ہوا ایک طرف مسلمانوں کی بڑی واوا ہو رہی تھی دوسری جانب عرب کے اندر جو اہل غصان تھے بنو غصان جس کا سربراہ یہ شرجیل تھا جس نے قتل کروا دیا تھا صحابی رسول کو اور یہی سے معاملہ بگڑا تھا تو اسی کو انہوں نے خط لک کے آگاہ کیا کہ وہ جل سے جل فوج تیار کر لیں اور ایک فیصلہ کن معارکہ جو ہے وہ ہم لڑنے کے لیے عرب میں آئیں گے اور پھر بنو غصان والے روم کے ساتھ مل جائیں اور پھر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ہم بلکل خلاقہ ما کریں گے ناؤزو بللہ صورتحال یہ ہوئی ناظرین کرام کے اس بات کی خبر اہل عرب بالخصوص مدینہ تک پہنچ گئی کیونکہ مسلمانوں کا بھی اپنا ایک اطلاعات کا شعبہ تھا جاسوسی کے لیے صحابہ کرام نے اپنا ایک پورا انتظام بنا رکھا تھا اور اب مکہ کے مسلمان بھی ساتھ مل چکے ہیں یعنی مکہ والے بھی اب مسلمان ہو گئے تو پورا عرب جہاں مسلمانوں کی سلطنت ہے اب وہاں پر یہ خبر پہنچ گئی بنو غصان کے لوگوں سے یہ خبر جو ہے وہاں سے نکلی اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کسی بھی وقت جو ہے روم ہم پہ حملہ کر سکتا ہے یعنی وہ عرب آ سکتا ہے اور اس میں بنو غصان ان کی سمجھیں کہ حمایت کرے گا اور منافقین کی ایک بڑی تعداد آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے تو یہ منافق بھی جو ہیں ان کے لیے آلہکار بن سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بنو عوص جو مسلمان ہو گئے تھے انساری صحابی جو ہیں ان کا جو پرانا سردار تھا ابو فاسق عامر ابو فاسق تو وہ بھی ابھی زندہ ہے وہ بھی ملاو ہے ان لوگوں کے ساتھ تو یہ وہ تمام تر پہلو تھے جس پر مسلمان بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں بہت زیادہ سوچتے تھے اور مسلمانوں میں یہ کہ اس طرح بھی کیفیت پھیل چکی تھی کہ کہیں اگدم سے روم آکے ہم پر دھاوہ نہ بولتے اسی دوران ایک واقعہ ایسا ہوا کہ سن نو حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے تمام ازدواج متحرات سے ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے اعلہ کر لیا تھا ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن ناراضگی کی بنیادی وجہ جو ہمیں مختلف روایتوں میں ملتی ہے وہ یہی تھا کہ ایک سے زائد جب یہ بیویاں تھیں ان میں آپس ہی اختلافات تھے ازدواج متحرات میں اختلافات اس نوعیت کے نہیں کہ وہ بہت زیادہ مشکل بنیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذاتی معاملہ ہے امہات المومنین کے ساتھ اس لیے ہم یہاں پیش نہیں کریں گے اس ذاتی معاملے کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ اعلہ کر لیا جائے اعلہ کہتے ہیں شریعت اسلامی میں کہ پھر اپنی بیوی سے یا اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لی جائے اور تقریباً ایک ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوری اختیار کی یعنی نہ ان کے ساتھ رہیں گے نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان کے ساتھ سوئیں گے نہ کھائیں گے نہ پییں گے یعنی بالکل ایک لا تعلقی یا دوری اختیار کی جائے گی تو اس پر کچھ صحابہ کرام میں بیچینی یہ پھیلی اب یہ نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے لیکن اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہیں اتنا زیادہ حق نہیں تھا کہ وہ اس ذاتی معاملے میں پڑ سکیں تو انہوں نے اپنی طرف سے قیاس کرنا شروع کیا اور انہوں نے سوچتے سوچتے اپنے ذہنوں میں بات بٹھا لی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ تمام امہات المومینین اپنی تمام ازدواج کو تلات دے دی ہو جب ہی وہ کسی کے پاس نہیں جا رہے تو یہ اس وقت کے صحابہ کی یا اس وقت کے مسلمانوں کی ایک سوچ بن گئی چونکہ ذاتی معاملہ ہے نبی کا اس لئے نبی نے بھی کوئی خاص وضاحت اس پہ نہیں دی اور نہ ہم اس پر مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے ہوا یہ ناظرین کرام کے اس بات کی خبر دینے کے لیے ایک صحابی تھے جو حضرت عمر کے بڑے اچھے دوست تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچے وہ خبر اس بات کی دینے آئے تھے لیکن اب استرابی قیفیت رومیوں کے حوالے سے مسلمانوں میں اتنی تھی کہ جب انہوں نے حضرت عمر کے گھر کا دروازہ پیٹا تو ان کو یہ لگایا کسی سے انہوں نے سوچ لیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ ایک افواہ پھیل گئی تھی تو وہ یہ بتانے آئے تھے لیکن حضرت عمر کا جب گھر کا دروازہ انہوں نے اتنی زور سے پیٹا تو حضرت عمر کو یہ محسوس ہوا اور وہ اندر سے بولتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا رومی فوج نے حملہ کر دیا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے تاریخ کی یہ چیزیں پڑھ کے کہ اتنے زیادہ مسلمان اس وقت اس سوچ میں تھے کہ کسی بھی وقت جو ہے رومی فوج آ سکتی ہے اور یہ معاملہ مسلمانوں پر یعنی وہ چڑھائی کر سکتے ہیں کیونکہ جو اہلِ غصان ہیں بنوِ غصان کے نام سے جو قبیلہ ہے وہ ان کے لوگوں کو رومیوں کو سہولتکار ہیں یا وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا وہ روم کے ترجمان ہیں اب صورتحال یہ ہوئی ناظرینِ کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے کہ رومی فوج جو ہے وہ حملہ کر سکتی ہے منافقین کو بھی اس بات کا پتا تھا تو منافقین نے یہ ترتیب لگائی کہ ہمیں روم کی اب مدد کرنی چاہیے یعنی ان عیسائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے خلاف اب یہ بہترین موقع ہے جبکہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ موجود ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بظاہر مسلمان ہیں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی ابھی حیات ہے تو یہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو کتنی اللہ نے فتح دی ہر میدان میں کامیابی ہوئی مکہ بھی فتح ہو گیا کعبی کی کنجیاں بھی مسلمانوں کے پاس آ گئیں عرب پورا مسلمانوں کی سلطنت بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کا ایسا دروازہ کھولا کہ جوگ در جوگ قبائل مسلمان ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود منافقین کی حرکتیں ختم نہیں ہوئیں اور انہوں نے بڑا منظم منصوبہ بنایا کہ انہوں نے مسجد دررار کے نام سے یا تاریخ میں مسجد دررار بھی کہا جاتا ہے یہ انہوں نے تعمیر کر لی اور اس مسجد کو ایسا ہیڈکوارٹر بنا لیا کہ یہ قبر رساں لوگوں کے ذریعے جاسوسوں کے ذریعے روم کے لوگوں کی مدد کر سکے تو اس مسجد پر شک نہ جائے کسی کا تو انہوں نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکے منافقین نے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے مسجد دررار تو اب جو ہے نا آپ وہاں پہ نماز پڑھا دیں آکے تاکہ یہ وہاں سے یہ چاہتے تھے ایک دفعہ نماز پڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد سے تو پھر صحابہ یا کسی کا بھی شک نہیں جائے گا لوگ سمجھیں گے ایک مسجد ہے بس لیکن وہاں سے انہوں نے ساری سازشیں ترتیب دینی تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے نہیں گئے وہاں پہ اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جنگ بلکل سر پہ کھڑی ہے ابھی میری مصروفیت ہے البتہ واپسی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ اپنایا کہ وہاں نماز پڑھا دوں گا لیکن تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس جنگ سے واپس آئے تو پھر اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا کیونکہ یہ سازش کا گھڑتی تو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ اگر مسجد بھی ہوگی بظاہر اللہ کا گھر ہے لیکن یہ اللہ کا گھر جو ظاہری طور پہ ہے یا اندرونی طور پہ اگر مسلمانوں کے خلاف یا اللہ کے دین کے خلاف اس اللہ کے ہی گھر سے مسجد سے سازش ہو رہی ہے تو پھر ایسی مسجد کو منہدم کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ناظرین کرام صورتحال یہ ہوئی کہ جو روم اور بنوِ غصان تھے انہوں کے درمیان آپس میں روابط مزید بڑھ گئے اور معلوم یہ پڑا کہ حرقل نامی جو قیسرِ روم ہے جو روم کا بادشاہ ہے اس نے چالیس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا ہے اور ایک بڑا ہی عظیم ان کا کمانڈر اس کی سربراہی کرے گا اور عیسائی قبائل جس میں لقم جزام اور دیگر بھی سب اس میں شامل ہوتے جارے ہیں اور بلقہ تک یہ پہنچ گئے ہیں یعنی اب یہ سیدھا سیدھا سفر ہے عرب کی جانب تو جب یہ بات معلوم پڑی مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا اہم فیصلہ لینا تھا کہ بلقہ تک آنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کروس کر لیا ہے اب وہ سیدھا عرب کی طرف آئیں گے اور پھر یہاں بنوِ غصان کی انہیں مدد ملے گی اور پھر یہ لشکر مزید بڑھ جائے گا چالیس ہزار کا لشکر ناظرین نے کنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے محول آبو ہوا دیکھی تو بہت سخت گرمی کا یہ دور تھا اور لوگ ویسے ہی مالی طور پہ تنگ تھے قہد سالی کا موسم چل رہا تھا اتنی زیادہ خجور یا فصلے نہیں ہو رہی تھی جو بھی انہتات تھا وہ چند پھلوں پہ تھا یا پھر یہ کہہ لی رہی کہ چند خجوروں پہ یا پھر خجور پھلوں کے علاوہ صرف ایک گوشت تھی ایسی چیز تھی باقی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ اس قہد سالی کے دور میں مسلمانوں کے لیے وہ کارامت رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا اہم فیصلہ یہ لیا کہ یہاں منافقین بھی موجود ہیں وہ بھی ان کی مدد کریں گے پھر بنوِ غصان بھی موجود ہے روم والے جو ہیں وہ بڑا اپنا ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں تو اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو ابھی ابھی دیکھیں مکہ میں ابھی ابھی اسلام پھیلا ہے بے شمار قبائل مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو اتنی محنت ہے صحابہ کی اتنی محنت ہے یہ آٹھ نو سال کی محنت ہے بلکہ اگر ہم مکی دور کی بھی محنت شامل کریں تو ناظرین کرام یہ بیس سال سے زائد کا عرصہ ہے بائیس تئیس سال کی محنت ہے اسلام کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑ جائیں اور پھر یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہیں یہ بدل ہو جائیں مرتد نہ ہو جائیں تو یہ وہ سارے پہلوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جس میں ایک بات انہیں واضح دکھائی دے رہی تھی کہ روم کے لوگوں کو عرب تک نہ آنے دیا جائے بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو روکا جائے اور یہی ایک بہترین فوجی کمانڈر کی یا ایک سلطنت کے سربراہ کی یہی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کہ ہماری طرف کوئی حملے کی غرض سے آ رہا ہے تو اپنی سرحدوں کو پہلے محفوظ بنایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کھلے طریقے سے روم کے خلاف لڑیں گے اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو کھل کے نہیں بتاتے تھے اور یہ ایک حکمت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پتہ نہ لگ جائے جاسوسوں کے ذریعے دشمنوں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے لیکن یہ وہ واحد جنگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی یہ آخری جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کے بتایا مکہ والوں کو بھی پیغام پہنچایا قریبی قبائل کو بھی کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ کر لیا اور یہ کھل کے ایک جنگ ہوگی اور اسی پر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی بھی کچھ آیات کا نزول کیا تو اب اس غزوے کی جو تیاری ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ اب اس غزوے کے اندر مسلمانوں نے جس علاقے میں جانا ہے ان کو روکنے کے لیے کیونکہ بلقا تک تو ان کا لشکر پہنچ گئے ہے اور اس سے آگے اور بیچ میں اب ایک ہی راستہ بچ رہا ہے ایک ہی مقام بچ رہا ہے تبوک کہا جاتا ہے تو تبوک کے مقام تک جانا ہے اور اس جنگ کا نام غزوے تبوک ہی پڑے گا تو صورتحال یہ ہوئی کہ اس غزوے تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے تیاری شروع کر دی وقت بہت کم تھا اور سب سے پہلے کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے سواریاں تیار کرنے کے لیے توشہ یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی جب اعلان کر دیا گیا رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے اور سب نے جو ہے تیار ہونا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے یعنی آپ ان آیتوں سے یہ اندازہ کر لی دے کہ پھر صحابہ اکرام مسلمان جوگ در جوگ اس لشکر میں شامل ہونے لگے اور اللہ نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتاری کہ جو آتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا دے سکتا ہوں اور انہیں افسوس ہوتا تھا کہ ہم اس جنگ میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کر پا رہے نہ سوار دے پا رہے ہیں کہ کوئی اونٹ کوئی گھوڑا دے سکتے نہ مال دے پا رہے ہیں یعنی یہ وہ غریب مسلمان تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ میں وہی شریک ہو سکے گا جس کے پاس ایسا ساز و سمان تو موجود ہو اپنے لیے سواری تو موجود ہو پھر بھی اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے تھے لیکن لوگ اس بات پر روتے تھے مسلمان کے ہم کچھ کر نہیں پا رہے لیکن ایک طرف جن مسلمانوں کے پاس تھا انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ آپ دیکھئے کہ ناظرین کرام حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے لیے کافلہ پورا تیار کیا اور اس کے اندر بڑے کھانے پینے کی چیزیں تھیں دو سو اونٹ تھے اور تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی صدقہ کیا اس کے بعد ایک سو اونٹ مزید دیئے مزید صدقہ کیا پھر اس کے بعد ایک ہزار دینار جو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکت ہے وہ بھی لے آئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیئے یعنی حضرت عثمان بار بار کچھ نہ کچھ لائے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد ملا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں کو لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا یعنی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا مزید صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ یعنی جو نقدی دی سونا چاندی دی وہ تو بے حساب ہی ہے لیکن نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی اتنا کچھ حضرت عثمان نے دیا پھر ان کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آگے بڑھے انہوں نے تقریباً ساڑھے انتیس کلو چاندی صدقہ کی یعنی جنگ میں شامل کی کہ جنگ میں کام آئے حضرت عبو بکر تو اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے یہی وہ واقعہ ہے بڑا اہم کہ جب حضرت عبو بکر اتنی چیزیں لے آئے کہ جو کشتہ سب رکھ دیا سونا چاندی ہر چیز ہر مال و متہ کھجوریں تک کھانے کی کپڑے تک لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پیچھے کچھ چھوڑا ہے گھر والوں کے لئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے اور اس کے بعد ناظرین کرام جو حضرت ابو بکر کے صدقے کی مقدار ہے وہ چار ہزار درہم تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کر دیا حضرت عباس نے بھی بہت سا مال دیا حضرت طلحہ حضرت سعید بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ بے حد مال لے کر آئے یہ سب وہ مال و مطا تھا جو جنگ کے لئے کام آیا حضرت عاصم بن عدی جو تقریباً آپ سمجھیں کہ تیرہ ہزار کلو خجور لے کر آگئے تیرہ ہزار کلو خجور اس کے بعد جو بکیہ صحابہ تھے وہ بھی اپنے تھوڑے تھوڑے جو جتنے صدقات کر سکتا تھا اس نے کیا جو مسلمان خواتین تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ہار بازو بن پازے بالی انگوٹھی ہر قسم کا زیور سونا چاندی جو کچھ وہ دے سکتی تھی وہ دیا تاکہ اس کو فروخت کر کے اس سے جو بنیادی جنگ کی ضرورت تھی تلواریں زریں سواریاں گھوڑے اور سب سے بڑھ کے کھانے پینے کا انتظام جو کچھ ہو سکے وہ ہو اب اس میں اگر کوئی آگے نہیں بڑھا مدد کرنے میں تو وہ منافقین تھے یعنی منافقین جو تھے وہ آگے نہیں بڑھے کچھ بھی انہوں نے خیرات نہیں کی کچھ بھی صدقہ نہیں کیا جنگ کے اندر کوئی مالی مدد نہیں کی اور جو صحابہ کر رہے تھے مدد ان پر تانے یعنی ان کا مزاق اڑایا اور ایسے ایسے مزاق اڑایا کہ یہ تمہاری خجوریں کیسر کی مملکت کو فتح کر لیں گی کیا مزاق کرتے ہو ایسے ایسی باتیں کی ایسے ایسے تزہیق آمیز جملے کی ہے کہ یہ تمہارا یہ مال تو کوئی مائن نہیں نہیں رکھتا وہ تو کیسر روم ہے روم کی کیا بات ہے روم پوری سلطنت ہے عرب سے بڑی سلطنت ہے ناظرین کرام خد و خال اگر دیکھیں اور آداد و شمار دیکھیں تو واقعی روم ایک بڑی سلطنت تھی یہ مال و متہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے آگے منافقین کی یہ باتیں آداد و شمار کی روشنی میں تو ٹھیک تھی لیکن تزہیق آمیز رویہ اور مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایسے مسلمان مسلمانوں کی صفوں میں آستین کے سامپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں اس بات کا یہ بغض بھی تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے پاس اتنا معلومتہ جمع ہو گیا کہ جس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا تیس ہزار کا لشکر ترتیب دیا اللہ اکبر تاریخ اسلام میں مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا لشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری جنگ ہے تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا ہے یعنی اب آپ دیکھیں اس میں کتنے اونٹ ہوں گے کتنی اس میں سواریاں ہوں گی لیکن اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ دستیاب نہیں تھا بلکہ ایک اونٹ پر اٹھارہ آدمی سوار تھے اب وہ اٹھارہ بیق وقت تو نہیں ہوتے تھے دو ایک وقت میں ہوتے تھے سوار تو سولہ آدمی پیدل چلتے تھے تو یہ وہ مشکل مرحلہ بھی تھا کھانے کا اتنا بھی انتظام نہیں تھا کہ پیٹ بھر کے کھا لیا جائے اور آپ سمجھیں کہ مدینہ اور مکہ سے نکل کے روم کی طرف جا رہے ہیں شام کی طرف جا رہے ہیں پیدل سفر ہے عرب کا علاقہ ہے سہرائی علاقہ ہے اور گرم دن ہیں یہ گرمی چلچلاتی بھی دھوپ یعنی جو آج کے دور میں ہیٹ ویو ہم کہتے ہیں اس طریقے کی ہیٹ ویو چل رہی ہے تو اب اس پوری صورتحال کے اندر یہ اتنا بڑا لشکر تو تیار ہو گیا لیکن اتنا زیادہ سامان نہیں تھا تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ ناظرین کرام جب یہ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں نکل رہا ہے تو اس وقت بھی جو لوگ ہیں لیکن ایک بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے اس لشکر کی روانگی کے موقع پہ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا انتظام تو محمد بن مسلمہ کے سپرد کیا یا حضرت سباہ کے سپرد کیا لیکن حضرت علی کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ آپ پیچھے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں گے اور اس وجہ سے بھی کہ خاندان کے فرد ہے لیکن منافقین نے اس پر ان پر تانہ زنی کی اور ایسے ایسے جملے کسے کہ حضرت علی سے رہا نہیں گیا وہ پھر پیچھے سے واپس مدینے سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی نارازگی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ علی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس جائیں آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں علی داماد بھی ہیں علی چچہزاد بھائی بھی ہیں خاندان کے فرد بھی ہیں رسول اللہ کی حکمت ہے لیکن یہاں بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ علی تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے راضی نہیں اللہ تم سے راضی ہے اور تم اس بات سے راضی ہو جاؤ کہ مجھ سے تمہیں وہی نزبت ہے جو حضرت موسیٰ سے حضرت حارون علیہ السلام کو تھی اب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کیا تھے آپس میں بھائی تھے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبوت ہے وہ حضرت حارون کے پاس ہے یعنی وہ بھی نبی ہیں اللہ کے اب یہاں سننے والوں کو اس بات کا ہے ایک گمان کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو کیا حضرت علی کے لیے وہی مرتبہ ہے تو بے شک اللہ کے رسول نے یہ بات حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی مثال رکے کی لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی نے یہ جملہ بھی کہا کہ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا لیکن جو نزبت جوڑی اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے وہی نزبت جوڑی جو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے درمیان تھی صرف فرق اس بات کا ہے کہ حضرت حارون نبی تھے لیکن حضرت علی کے لیے نبوت اس لیے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا اختتام ہو گیا تو یہ وہ مرتبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی جنگ میں حضرت علی کو ساتھ رکھ تو نہیں رہے لیکن وہ مرتبے اور اس کی نزبت کی مثال اتنی آلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ جب صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا کہ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کی کہ موسیٰ کے بعد حارون کا جو درجہ ہے اللہ اکبر وہی درجہ علی کا محمد کے بعد ہے تو ناظرین کرام اب یہ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا ہے اور اب تبوک کے مقام پر یہ جائیں گے کیا صورتحال رہے گی کس انداز میں جنگ ہوگی مہا چالیس ہزار کا لشکر یہ تیس ہزار کا لشکر اور کیا معاملات بنیں گے یہ سب میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے ان جانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہوئی ہے موسیقی